اسرائیل فلسطین جنگ میں ایران لیبنان کے ساتھ ہی یون کے ہوتی بھی شامل ہو چکے ہیں پورا میڈل اسٹ جنگ کا میدان بن چکا ہے لیکن یہ معاملہ یہاں تک ہی سمت رہے گا یہ کہنا ناممکن ہے جس طرح اسرائیل کو امریکہ سے لگاتار مدد مل رہی ہے ایسے میں یہ مدد اسرائیل کے لیے مشکلے بھی پیدا کر سکتی ہے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں امریکہ کے دشمن دیش فلسطین ایران لیبنان کا ساتھ دے سکتے ہیں اور ان میں سب سے بڑا نام ہے روس کا روس امریکہ کی دشمنی جگ جاہر ہے یوکرین کے ساتھ ید میں بھی امریکہ لگاتار یوکرین کی مدد کرتا رہا ہے روس کے خلاف جنگ کے لیے ہتیار یوکرین کو پہنچاتا رہا ہے اگر روس اس جنگ میں اجرائیل کے خلاف ایران کا ساتھ دیتا ہے تو ورطمان میں جو قیاس لگائے جا رہے ہیں یہ پوری طرح سے پلٹ سکتے ہیں ایران کے سروچ نیتا آیات اللہ علی خامنہی نے پہلے ہی جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے ساتھ ہی شکروارک انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی اس کے لیے انہوں نے انہ مسلم دیشوں سے بھی ساتھ مانگا ہے پہلے ہی ایران لیبنان ایراک یمن سیریا بہرین اسرائیل کے خلاف ساتھ آ چکے ہیں گاجہ پٹی سے شروع ہوئی جنگ کی آگ تیجی سے فیل رہی ہے اسرائیل چاروں اور سے گر چکا ہے پوری سیما پہ ویسٹ بینک میں بھی ہماس اور ہجباللہ کی طرح ہی میلیشیا گروپ ہے جو اسرائیل کو دشمن مانتے ہیں لیبنان میں ہجباللہ کو ایران کی طرف سے بھاری فنڈنگ اور ہتیار مل رہے ہیں دوسری اور اسرائیل کو بہرین کی طرف سے بھی چنوٹی ملتی رہی ہے وہیں میڈل اسٹ دیش یمن میں ہوتی ویدروئی ہیں جو میڈل اسٹ میں امریکہ کے خلاف لڑتے رہے ہیں ہوتی کے پاس تیس ہزار سے زیادہ لڑاکے ہیں جو اس جنگ میں اترنے کا اعلان کر چکے ہیں جبکہ سیریا میں افغانی شرن آرثیوں کا ایک سنگھٹن ہے جس کے لڑاکوں کو ہجباللہ نے ٹریننگ دی ہے انہیں ایران کی آرمی IRJC کا پورا سپورٹ ہے وہیں اراک میں بھی اسرائیل ویروہی چرمپنتھی سنگھٹن سکریے ہیں یہ لال ساغر میں اسرائیل کے جہازوں کو لگاتا نشانہ بنا رہے ہیں یہ تو تیہ ہے کہ جنگ اور فیلی تو امریکہ کے ویروہی دیش ایک جھٹ ہوں گے اس سے اسرائیل کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے امریکہ کا ویروہی روس ایران کی مدد کر سکتا ہے اگر روس اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو اسرائیل پر ایران بھاری بڑھ سکتا ہے